السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ سامائین یہ دیکھئے ایک جعبید رضا خانی ہے جو صورت کا رہنے والا ہے اور ایک گروپ میں کل سے بات چل رہی ہے یعنی سات مئی سے بات چل رہی ہے سات مئی دوہزار اکیس اور اس سے وعدہ یہ ہوتا ہے یہ ہوا کہ آٹھ مئی کو آپ فون کر لو ٹھیک ہے کیونکہ وقت نہیں ہوتا ہے گروپوں میں اتنی دیر بات کرنے کا تو اس کے لئے عزقر علی صاحب نے اس کو اس کو بہت بات بولا کہ آپ ایک کام کرو مجھ سے فون پر بات کر لو تو یہ فون پر بات کرنے کے لئے تیار ہوا رہا کل مطلب آٹھ مئی کو گیارہ کے بعد چلو بارہ کے بعد گیارہ بارہ کے بعد فون کر لو ٹھیک ہے اب اس کو جب فون لگا رہے فون نہیں اٹھا رہا کافی ٹائم تک فون ان لگا اس کو بہت دیر فون لگا اس نے فون نہیں اٹھایا اب فون نہیں اٹھایا پھر بعد میں اس نے گروپ میں آکے بکواس شروع کر دی اچھا فون پر بات نہیں کرتا جبکہ وعدہ کیا تو پھر اس کو گروپ میں رکھ کے کیا مطلب ہو کوئی فائدہ ہے نہیں تو اس بنیاد پر اس کو گروپ سے ریمو کر دیئے گا پھر اس نے دیکھ میرے پرسنل پر آکے بلتا ہے دیکھ منافق پھر ریمو کیا تیرے مولوی نے میں تجھ سے بعد میں بات کرتا ہوں میں تجھ سے اچھے سے بات کرنا چاہتا تھا مگر تُو بھی انہی میں سے ہے اور انہی میں رہے گا تجھے بھی عزت حضم نہیں ہوتی تیرا ازگر علی اجڑا کہتا ہے تیرا دوسرا ساتھی بڑوا کہتا ہے میں نے تو تم سے کوئی گالی سے بات نہیں کی تھی اب ذرا سا رد عمل کیا تو آگ لگ گئی ٹھیک ہے اس نے ساری بات مجھے میرے پرسنل میں کہی تو میں پھر بھی اس کو بہت اچھے سے سمجھانے کی کوشش کیا دیکھیں میں نے اس کو یہ کہا آپ بات کر لو آپ میں نے پھر بھی عزت دیا آپ بات کر لو ازگر علی صاحب سے میں کانفرنس کرواتا ہوں کوئی بیچ میں نہیں بولے گا عدب سے بات ہوگی ابھی مت کرو یار اب چھوڑو کل کریں گے یہ جعوید صورتی کہتا ہے تو ازگر علی صاحب کوئی گالی نہیں دیتے یار پورا مڑ خراب ہو گیا مالا اوکے کوئی بات نہیں اور پھر بھی سامنے اگلے کا مڑ خراب ہو گیا چھوڑو میں نے اوکے کر کے بات قتم نہیں میں نے کبھی ازگر کو گالی دی کبھی دیکھا یا سنا پھر بھی میں نے عزت دیا نہیں نہیں ہے نا دونوں بار نہیں نہیں کا یہ اپنے آپ کو مدرس کہتا ہے آپ گالیہ نہیں دیتے ہو پھر بھی میں نے اس کو بہت عزت دیا آپ گالیہ نہیں دیتے ہو یہ ہے یہ ہے اس کے اخلاق یعنی اب ازگر علی صاحب کی طرف بات کو کہہ رہا ہے تمہارے ایک ساتھی نے پرسنل پر آ کر گالیہ دی دے رہا ہے کاسمی کر کے ہے کوئی ٹھیک ہے اس بات کو یاد رکھنا اس کو میں ہیلیڈ اس لئے بار بار کر رہا ہوں کہ یہی بات کی وجہ سے مجھے یہ ویڈیو بنانی پڑ رہی ہے ٹھیک ہے آپ کے تمہارے ایک ساتھی پرسنل پر آ کر گالیہ دے رہا ہے کاسمی کر کے ہے کوئی ٹھیک ہے یہ بات کو یاد رکھنا اچھا اس کی گالی بھیجو پھر بھی دیکھیں میں نے اس کی گالی بھیجے میں اس کی خبر لیتا ہوں اچھا میں نے پھر بھی اس کو بلا خبر لوں گا اس کی ٹھیک ہے اس کین شورٹ بھیجو اچھا بڑوا جو کہا تھا اس نے ڈیلیٹ کر دیا ہے دیکھتا ہوں وہ اور دوسری بھی دیتا ہے ٹھیک ہے میں نے کچھ نہیں کہا اس نے اس کین شورٹ بھیجا اس کے بعد تین وائس اس نے بھیجا اس میں ہمارے ایک ساتھی ہے کاسمی صاحب ٹھیک ہے انہوں نے یہ جو بات کہی ہے اس کا بھی میں وضاحت اور پوری بات کی تفسیر کروں گا آپ کا وقت ضائع نہیں کرتے ہوئے لیکن پھر بھی یہ باتیں آپ لوگوں کے سامنے ضرور آنی چاہیے ورنہ یہ برلوی اسی طرح دھوکہ دیتے ہیں اچھا یہاں پر انہوں نے یہ ساری باتیں کہیے ایسی آگے بھی انہوں نے چلے سن لیجئے وقت تھوڑا سا لے لگے گا مشرق بیداتی مر تو سکتا ہے احمق رضا کا پیشات بھی سکتا ہے لیکن عالمہ دیوہن سے بات نہیں کر سکتا تیرے عزت کرنا بجا ہے چونکہ ہم حق علماء دیوبند ہیں سمجھا اس لئے تو عزت کر رہا پیار دے رہا لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں جو تعلیم دی ہے کہ بیداتیوں کی تعظیم مت کرو کیوں وہ اس لئے کہ دین کو ڈھانا ہے اگر بیداتی کی تعظیم کرنا ہے تو بیداتی کی تعظیم گویا کہ دین کو ڈھانا اس لئے ہم بیداتیوں کی خبیصوں کی جہنمیوں کی تعظیم نہیں کرتے تیرہ تعظیم کرنا تیرہ پیار محبت دکھانا علماء حق علماء دیوبند سے تو بجا ہوگا لیکن ہمارا آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی طور و طریقے پہ کہ جو بیداتی کی تعظیم کی گویا کہ اس نے دین کو ڈھانا دیا اس لئے ہم بیداتی جہنمی خارجی کتوں کی تعظیم نہیں کرتے تو مر جائے گا اکرام رضا خناز کی طرح لیکن تو بات نہیں کرسکتا سور تو بات نہیں کرسکتا خبیص گدھے کی ترے چیخ سکتا ہے لیکن بات نہیں کرسکتا بھنگی تو مردود زانی جہنمی کتے تو بھنگی سور کی طرح خنزیر کی طرح پھونک سکتا ہے چیخ سکتا ہے لیکن بات نہیں کرسکتا ہے تُو بھڑو کی نسل خنزیروں کی نسل رضا گند بھڑوے پہ رضا خناس جاوید خناسی بھنگی پہ حامد رضا کلب علی خان احمق رضا مصطفی رضا خناس مردود یہ سبا کر کے سوار ہو جاتے ہیں اس لئے یہ مجاور کی تھکائی کا نتیجہ مردود بھوکنا شروع ہو جاتا ہے تیرے اسی طرح تیرے برلی کا بانچ ٹھونگا تو چیختہ چلاتا رہے گا ملعون بھڑوے اچھا انہوں نے یہ ساری باتیں کہی ہے پھر میں نے یہ پوچھا یہ گالی ہے یعنی سوال کیا یہ گالی ہے کیا جاوید سے پوچھا اچھا مجھے سوار کہہ رہا ہے گالی نہیں ہے یہ مردود زانی بھنگی یہ سب تمہارے نزدی کیا باتیں ہیں کیا بتائے اگر تمہارے نزدی کی سب گالیاں نہیں ہیں تو ابھی سے اپنا لے سب پسند کرو یا پھر مان لو گالیاں ہیں تو میں نے بولا رکو پھر جس گروپ میں بات چل رہی تھی اس گروپ میں اسی کا ایک ساتھی جس کے بغیر یہ فون پر بات نہیں کرتا اچھا فون نہیں اٹھانے کی بھی وجہ اس کی یہی تھی کہ اس کا ساتھی اس کا دوست جو قادر علی ہے وہ اس کا ساتھ نہیں دے رہا تھا اس وقت فون نہیں اٹھا رہا ہوگا یا دونوں کانفرنس کے بغیرے بات نہیں کرتے اچھا اس کو آگے کر دیتا ہے تاکہ وہ گالیاں دے اور بات رفا دفا ہو جائے دیکھیں یہ ہے جاوید یہ اس کا نام قادر ہے قادر علی جو جاوید کا خاص ہے اور بغیر دونوں ایک دوسرے کے فون پر بات بھی نہیں کرتے ٹھیک ہے دیکھیں اس نے ارے بھانگی کتے سوار تو دیوبندی ہے وہ کتے اور سوار سے زیادہ بد اتر ہے تو بھانگی تو ان کی خاصلہ تو ہی نا تم جیسے بھانگیوں کی آوقات کیا ہے تم سے پیار سے بات کیا تھا لیکن تم بھانگیوں کی وارڈ ہوئے اب تم پاگا کتوں کی طرح ایسی چھٹ پٹاتے رہو ہمیں جب دل کرے گا بات کرنے تب کریں گے پہلے اچھا موڑ بنایا تھا کہ بھئی پیار محبت سے اچھی بات کی جائے لیکن تم کتے اور سوار سے زیادہ بدتر دیوبندی کو سمجھ میں یہی بحاشہ آتی ہے تو آپ بھوک کرو گروپ گروپ کھلو اگر ہمت دینا تو دیوبند جانا اور دیوبند کی محتمیم کو لانا اس کی شدی اتاروں گا تم جیسے چھوڑے چوڑے چواروں کا کیا لینا چلے بھانو ٹھیک ہے اس نے سب باتیں کہی پھر اس نے جاوید نے کہا سامنے والا تو کہہ رہا ہے کہ وہ تم سے پیار سے بات کر رہا تھا تو تم کو عزت حضم نہیں ٹھیک ہے پھر منیگ وائس بھیجا بھاب تم پاگر کتوں کی طرح ایسی چھٹ پٹاتے رہو ہمیں جب دل کرے گا بات کرنے تب کریں گے پہلے اچھا موڑ بنایا تھا کہ بھئی پیار محبت سے اچھی بات کی جائے لیکن تم کتے اور سوار سے زیادہ بتر دیوباندیو کو سمجھ میں یہی بحشہ آتی ہے تو آپ بھوک دے رہو گروپ گروپ کھولو اگر ہمت دینا تو دیوباند جانا اور دیوباند کے محتمیم کو لانا اس کی چھٹی اتاروں گا تم جیسے چھوڑے چھوڑے چھوڑوں کا کیا لینا دینا چلو ٹھیک ہے پھر جعوید نے اس کی گالیوں کو گالیوں کی تعاویل پیش کی یہاں تھانوی کی اصول سے سور اور کتے سے بتر کہا ہے یہ بات تھانوی کو کہو اچھا یہ بھی وہی ہے اچھا یہاں یہ ساری باتیں باتیں یعنی باتیں کر رہے ہو دوگلہ پن میں نے کہا اس کو دوگلہ پن کر رہے ہو جب ہم پیار سے بات کرتے ہیں تو تم کیوں دلازادی آزاری کرتے ہو ویٹ میں نے اس کو بلا رکھو اس میں کوئی دوگلہ پن نہیں اچھا اب یہ ہے اس گروپ کا سکرینشورٹ اوپر نام پڑھ لے ساتھی ضربے دیوباند یہ ہے ٹھیک ہے یہ عبدالقادر بھی لکھا ہے نا بریلوی یعنی میں لکھتا ہوں ایسا بریلوی ارے یار یہ سب دیوبندی کتے اور سور سے زیادہ زلیل ہے ان کو کسی کے عدب سے بات کرنا پسند نہیں آیا ہے تو دیوبندی کی اصل زبان پر آ جاتے ہیں سب کے سب کی دلیل یہ زلیل ازگر علی بھی ہے اور قاسم کر کے سور بھی شیخ صاحب بھی مطلب شیخ محسین مجھے یہ بات کیا ہے یہ بات تڑ رکھنا ٹھیک ہے یہ اس نے یہ جو سکرین شوٹ ہے یہ آپ کو دکھا رہا ہوں یہ سب سے پہلے اس نے آتے ہی گروپ میں جبکہ گروپ میں اس نے اوپر ایک بھی وائس اس کی نہیں ہے اس کے ایک بھی ٹائپنگ ہے کوئی اس نے میسیج نہیں کیا تھا آتے ہی اس نے سب سے پہلے یہ میسیج شروع کیا اس نے آتے ہی ارے یار یہ سب دیوبندی کتے اور سور سے زیادہ زلیل ہے اس نے آتے ہی یہ شروع کیا ٹائپ ہے میں اپنی بات کر رہا ہوں اچھا ابھی جب میں نے اس کو یہ شکرین شوٹ دکھایا اس کے قادر بریلوی کی تو اس نے گیا کہ میں اپنی بات کر رہا ہوں اچھا تو پھر میں نے اس کو پھر اس نے کہ میں اپنی بات کر رہا ہوں تو میں نے کہنا سب سے پہلے قادر بھائی نے آتے ہی شروع کیا اچھا اس کو میں نے بتایا کہ آتے اس نے قادر قادر بھائی نے شروع کیا سوار کتہ اور نا جانے کیا ہے کہ اس کو بہت برا لگ رہا تھا نا تو اس کو اس وقت برا نہیں لگا جب اس کے قادر نے آکے کہا ٹھیک ہے نا یہ بریلویوں کو دوگلا پن جو میں نے دوگلا پن کہا تھا نا اوپر یہ جو دوگلا پن کہا گیا یہیں یہ کہیں اچھا یہ ساری دوگلا پن دیکھ رہا ہے یہ 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 دیکھو یہ اب یہ اچھا اب یہاں یہ ساری باتیں دوگلا پن ٹھیک ہے یہ میں نے اس لئے دوگلا پن کہا تھا میں اپنی بات کر رہا ہوں اب دیکھئے اب اس نے کیا کیا اس نے اب قادر علی کو اپنے درمیان سے ہٹا دیا کیونکہ اگالی دیا تو اس نے کیا کیا اس نے اس کو ہٹا کر میں اپنی بات کر رہا ہوں کل کو اٹھ کر نجمو ایک نجمو زانی ہے جو نجمو جس کو زانی بولتے ہیں اور ہم نہیں بولتے اس کے ہم مسلک بریلوی کے لوگ ہی کہتے ہیں ہم نہیں کہتے ٹھیک ہے نا ہماری طرف سے کوئی اس پر فتوہ نہیں ہے اس کے لوگ ہی کہتے ہیں کل کو اٹھ کر نجمو کو بھی پیش کرو گے تب ہی آپ کو بولا تھا مطلب میں نے بولا سب سے پہلے قادر بھائی نے آتے ہی شروع کیا تب ہی آپ کو بولنا تھا یعنی میں نے جعوید کو کہا ہے کہ اگر تجھے گالیاں لگ رہی اتنی بری تو تُو سب سے پہلے قادر کو بولتا بر بریلوی کو اپنے ساتھی کو بولتا جو تیرا ساتھ دیتا ہے ہمیشہ اس کو بولنا تھا کیا میں تم لوگوں کو گالیاں دیتا ہوں یہ بولو کیا میں یا ازگر علی صاحب گالیاں دیتے ہیں تم نے نہیں دی مگر ازگر علی نے دی بتاؤ گالیاں اچھا بتاؤ گالیاں جب میں نے اس کو بولا بتاؤ گالیاں یعنی ازگر علی صاحب نے جو گالیاں دی یہ بتاؤ تو اس نے کہا ہجڑا کہنا کیا ہے اچھا قادر بھائی نے ہجڑا بولے تو صحیح ہے کیا جس پر میں نے رد عمل پیش کیا تو آگ لگ گئی اسے اور غصے میں آ کر ریمو کیا اچھا اس نے کیا کہا ہے ہجڑا کہنا گالی ہے اب یہ دیکھو یہ ہے اس گروپ کا سکرین شاٹ دیکھو نام بھی لکھا ہے زربے دیوبند اور جعوید بریلوی صورت ابے ہجڑے اچھا اس نے ایک طرف اپنی بات کو کہا ہے کہ ہجڑا کہنا گالی ہے اور یہاں پر دیکھئے یہ خود کہہ رہا ہے ہجڑے تو یعنی یہ خود گالیاں دے رہا ہے اور جب دوسرا یہ بات کہے تو اس کو نہیں دوسرا کہے تو گالیاں ہیں اور خود کے لیے وہ ہلوہ ہو جاتا ہے ہلوہ سمجھ کر کھا لیتا ہے اچھا اس نے پھر اس کا جواب میں کہا یہ رد عمل ہے جناب جب آپ گالیاں دوگے تو کیا میں آپ کو لڈڈو کھلاوں گا اچھا اس میں جو پچاس سیکنڈ کے آڈیو کو مولانا سگریز صاحب کے آڈیو کو جو ٹیک کیا ہے تو یہ بھی رد عمل ہے اچھا اس میں میں نے کہا کہا اگر یہ گالیاں اس نے کہا کہا یہ رد عمل ہے ٹھیک ہے اپنی بات کو گالیاں نہیں بتانے کے لیے رد عمل کر رہا ہے تو میں نے کہا کہا یہ تو یہ بھی رد عمل ہے یعنی جو ہمارے ساتھی نے گالی دی تھی یہ یہ بھی ایک رد عمل ہے یہ رد عمل جب ہوگا جب میں تم کو گالیاں دوں گا جناب اتنا بھی نہیں جانتے یہ کیا تھا ہے نا میں نے بولا یہ جو اسکرین شورٹ میں تھا یہ کیا تھا ارے یہ سب دیوبندی کتے سور یہ کیا تھا ٹھیک ہے تو میں نے پوچھا یہ کیا تھا کیا یہ میں نے کہا اچھا اس نے اپنی جان چھوڑا لیا قادر علی سے نہ جان چھوڑایا قادر رزا خانی بریلوی سے اب اس نے جاوید سورتی نے جان چھوڑا لیا کیا یہ میں نے کہا تھا یعنی کہیں نہ کہیں اس نے اس بات کو تسلیم کیا کہ یہ گالی ہیں تب ہی تو اس نے اپنی جان چھوڑا لیا اس سے پلہ جھڑ رہے ہیں کے بعد بلتا ہے کہ میں نے کہا تھا میں اپنی بات کیے جا رہا ہوں اور تم دوسروں کی بات لا رہے ہو اچھا اس نے دیکھو یہاں پر یہ بات میں اپنی بات کیے جا رہا ہوں اور تم دوسرے کی بات آپ بول سکتے تھے قادر بھائی گالی مد دو رمضان کا مہینہ ہے اچھا میں نے اس کو یہ بولا سمجھایا اچھا اسے کہ اس گروپ میں جب گالیاں دے رہا تھا جو شروعات اس نے گالی سے کی تو آپ منا کر سکتے تھے یہ آپ نے کس کی بات بھیجی اچھا یہاں پر یہ کہا رہا ہے میں اپنی بات کیے جا رہا ہوں اور تم دوسرے کی بات لیے جا رہے ہو تو پھر میں نے اس کو یہاں پر ٹیک کیا ایک وائز کو اور پوچھا یہ جو اشفاق کاسمی صاحب نے جو بولا ہے یہ پھر کس نے میں نے بولا ہے نہیں نا تو پھر دوسروں کی بات خود پیش کر رہا ہے اور جب میں اس کے ساتھی کیا اس کے بڑے مجددیت کی جب میں بات پیش کرتا ہوں تو یہ بولتا ہے میں اپنی بات کر رہا ہوں یہ بات تو اپنے ساتھیوں کو بہت اچھے طریقے سے کہہ سکتے تھے اچھا آپ بول سکتے تھے قادر بھائی کو میں نے اس کو جب بولا نا کہ آپ قادر بھائی کو سمجھا سکتے تھے کہ کالی آمد دو رمضان کا مہینہ ہے تو اس نے یہ بات میری طرف رکھا یہ بات تو آپ اپنے ساتھیوں کو اچھے طریقے سے کہہ سکتے ہو پھر یہ رائے میرے ہی لیے کیوں اس کی اعتراض آپ کو تھا آپ کو ہے مجھے نہیں اچھا پھر یہ میری رائے تو میں نے اس کو جواب دیا ہے کہ یہ اعتراض آپ کو ہے کہ ساتھیا گالی دیتے ہے نا ہمارے ساتھی اشفاق کاسمی صاحب نے جو اس کو لگتا گالیا دیئے اس کو رد عمل نظر نہیں آیا وہ ان کے لوگ جو گالیا دیتے ہیں گروپ میں آتے ہی اگر اس کے رد عمل پر ہم ہمارے ساتھی یا ہم اگر اس کو کچھ جواب دے تو وہ ہمارے لئے گالیا ہو جاتی ہے اور جب ہمارے ساتھی کچھ کہے اور یہ جواب میں وہی بات کہے تو وہ رد عمل ہو جاتا ہے یہ کیسا انصاف بریلویوں کا ہے نا اسی لئے میں نے اس پر کا دوگلہ پن اچھا ہے تمہارے ایک ساتھی پرسنل پر آ کر گالیا دے رہا ہے کاسمی کر کے ہے کوئی یہ دیکھو آپ ہی کہہ رہے تھے ہمارے ساتھی نے گالی دی ہے جب آپ کے ساتھی کی گالی دکھایا تو مجھے گالیا دی جناب پھر میں کہہ رہا ہوں میں اپنی بات کر رہا ہوں اچھا یہاں پر یہ اپنی بات کر رہا ہے دوسروں کی نہیں اتنا وہی نہیں سمجھتے اب میں مولا زیادہ بحث کرنا اس سے بیکار ہے تو میں نے کہہ رہا اوکی اس نے مولا شکریہ اچھا یہ دیکھو یہ یہ کیا ہے یہ تمہارے ایک ساتھی پرسنل پر آ کر گالی ہی دے رہا ہے اور یہاں پر دیکھو مجھے گالی دی جناب میں پھر کہہ رہا ہوں اپنی بات کر رہا ہوں اپنی بات کر رہا ہوں اور یہاں پر یہ کس کی بات کر رہا ہے تمہارے ایک ساتھی پرسنل پر آ کر گالی دے رہا ہے کاسمی کر کے کوئی اچھا یہاں کاسمی کر کے کوئی گالی دے رہا ہے اور پھر جب اس کی پوری طریقے سے پکڑ ہوئی کہ تمہارے ایک ساتھی جس کے بینہ تو رہ نہیں سکتا ہے جعوید رضا خانی اور دیکھو وہ یہ یہاں پر کر رہا ہے مجھے گالی دی جناب میں پھر کہہ رہا ہوں اپنی بات کر رہا ہوں یہاں پر جب اس نے قادر علی سے جان چھڑا کر اس نے اپنی بات کرنے لگ گیا ٹھیک ہے اور جب اس نے اپنی بات کی تو اس کو تو بھی منہ ایک سکرین ایک جگہ ہے اس نے گالی دیئے جس میں اس نے بتایا تھا نا وہ ہجڑا کا ہے کا ہے وہ ایک سے کہنا معذرت چاہوں آپ لوگوں کو وقت ضائع کر رہا ہوں لیکن ان کی حقیقت کو واضح کرنا بھی بہت ضروری تھا ورنہ یہ بریلیویوں کا دوگلہ پن عوام کے سامنے کیسے آئے گا کیسے پتہ چلے گا کہ یہ کتنے دوگلے ہوتے ہیں کہاں گے اس کا وہ دیکھ سکنا اور اچھا اس نے قادر علی نے آتے ہی شروع کیا سب سے پہلے اس نے آتے ہی شروع کیا ہے اچھا ہجڑا کہنا کیا ہے یہ مجھ سے پوچھ رہا تھا نا ہجڑا کہنا کیا ہے ہاں یہ دیکھئے یہ ہو اس کلی نے اچھا ابے ہجڑے چمار سے زیادہ زلیل تجھے وجہ بتائے قذاب کے اولاد بے غیرت کہیں کے پھر بھی بقواس کیے جا رہا ہے ٹھیک ہے نا یہ دیکھئے اس نے جعوید نے یہ ساری بات کہی ہے ٹھیک ہے نا ابھی بول رہا تھا نا یہ میں جب کیا کہاں گیا وہ ہاں مجھے گالی دیے جناب پھر میں کہہ رہا ہوں میں اپنی بات کر رہا ہوں اچھا اس کو گالی دی تو اس کو گالیاں دینے کی وجہ یہ تھی گالیاں جو اس کو لگ رہی ہے وہ ہمارا رد عمل تھا اپنے لئے تو اس نے رد عمل ثابت کرنی کی ناکام کوشش کیا یہ دیکھئے یہاں پر کہہ رہا ہے کہ میں اپنی بات کیے جا رہا ہوں تم دوسروں کی بات لارے ہو اچھا شروع اس نے دوسروں کی بات سے کیا اس نے اپنی بات سے شروع نہیں کیا یہ دیکھئے اس نے جو بات کہی تھی یہ یہ دیکھئے اس لئے اس کو میں بار بار ہیلیٹ کر رہا تھا تمہارے ایک ساتھی پرسنل پر آ کر گالیا دے رہے اوپر زیادہ کچھ بات نہیں بھی یہ دیکھئے یہ دیکھئے یہاں پر بتا رہا میں نے اس کو بولا بھی ہمارے اگر کسی ساتھی نے آپ بتاؤ بتاؤ کہ اگر ہمارے کسی ساتھی نے گالی دی ٹھیک ہے نا تمہارے ایک ساتھی نے پرسنل پر آ کر گالی دی ٹھیک ہے جزاک اللہ بھائی آپ لوگ سمجھ گئے ہوں گے کہ جعوید کی کیا حیثیت ہے اور اس نے اپنی جان چھوڑانے کے لیے اس کا قادر علی جو ہے اس سے بھی اس نے اپنی جان چھوڑا لی ہے چلیے جزاک اللہ خیر